اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم تم دان ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بازالبین صاحب نے سنا، کہ انہوں نے تاریخ بھی انہوں نے تحریک کر دیوں نہیں میں ہٹکے، بازالبین کے بھی نہیں ہیں بازالبین صاحب میں اللہ مرکو اس محسوس کے ساتھ میں بس اتنان و سکون سے یہ تاریخ پڑھنے والی ہے کل بستگو یہاں تک محکیز انشاءاللہ آج اور کل پورے واقعے کو سمیٹھنا ہے بس بغیر کسی چنگی کے مسجد میں زبیر شکست کھانے کے بعد فرار ہونے میں مجھ مول ہو گیا ایک شخصیت ہے اشت اتنے قیس دشمنی آل محمد میں دشمنی آل محمد میں یہ نام اس لئے یاد رہ دیتی ہے کہ اگر آپ صبح شام بھی ان پر قاند دے جیں گے تو یہ کم ہے دلائیں مہتر ہیں امیر مقالبو کے لوگوں کا سامنا ہے ایک ہے اشت اتنے قیس اس کے دو اولاد ہیں ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے ابھی میں نام روبت ہو دچا جائیں گے پہلے اشت اتنے قیس کا بات پیار سنجھئے کہ یہ ہوشف سے جو مولا کائنات کے ساتھ موجود تھا جنگی سپرین حرابر دستے میں شامل تھا تس ہزار سپاہیوں کے ساتھ ایک مولا علی کے ساتھ شامل ہو گا دیکھیں مولا علی کے مشکل کا انتازہ لگائیے گا کہ وہ جو چہرہ دیکھ کر منافقت کو پہچان جائیں ان کے ساتھ جب یہ کیفی حضرت کو حفظ غلامہ نے علیم دیبی تعلیم ہے دس ہزار کا رشکر لے کر آیا اور میں نے ایک گزارش کی تھی کہ ایسے بھول سے مجھے آر آتی یہ ساز بات ہو چکی تھی حفیر شامل سے کہ جب خاص موقع آئے گا اور لوگ کے نیزہ پر قرآن بلند کیا جائے گا تو اس وقت تم نے اپنا کام دکھا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ علی کے ساتھ فسطین میں لڑتا ہوا جب نیزہ پر قرآن بلند ہوا تو یہ دس ہزارہ آدمیوں کو لے کر لگ ہوا اور اس نے یہ کہا کہ چونکہ قرآن بلند ہو چکا ہے لہٰذا ہمیں قرآن کا اترام کرتنا چاہیے اور اس وقت مولا کائنات کے خیمے پیس نے خیراؤ کر لیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اب ہم جن نہیں کریں گے اس وقت مولا یہی کہا تھا کہ لوگ قرآن انسانت کو دیکھ رہے ہیں قرآن ناتف کی آبانے سوڑ ہیں یہ وہ آدمی ہے جس کو پہلے سے پہلے بلند ہو چکی تھی اس کام کی اور اس نے جگہ صفیل تھا اور یہ وہ لما ہے جب مالک اشتر مادیا کے طرحوں جنابے کارٹ نہیں تھے یعنی کہ پہلے آخری لما میں اس وقت یہ کہتے تھے اس کے جو ایک بیٹا اور ایک بیٹی بیٹی کا نام شروع نہیں ہے تاکہ اندازہ ہو جادہ ابنیاشس جس نے مالک صلی اللہ علیہ السلام کو زہر دیا تھا اور اس کا بیٹا محمد اتنیاشس جو کوفے میں سر برعاوردہ فرد ہے اور اس نے پورے کوفے اندزام کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور دشمنہ نے حسین کو ان کو لیڈ کر رہا ہے مصبی ایند زبیر جب فرار ہوا ہے کوفے سے اور دو نام ضرور لے لینے چاہیے کہ مصب اور مطی کو شکست دینے والا مطی آپ سمجھ گئے ہیں عبداللہ ایند مطی ورلیہ افرہ تھا اسے معلول کر کے نکالا تھا عمیر مطار جل اجازت دے دی تھی وہ مصب کے ساتھ فوج لے کر آیا تھا اس میں اس فوج کے ساتھ آج دو تین باتیں جو زیدی سیادہ بیٹھیں ان کے لئے بھی کوئٹ گزار کرنا ہے زہد ابنے عدس کو موسعب کا حاکر بنا کر عمیر مطار میں بھیجے رہے ہیں کہ موسعب کا حاکر بنائیں گے اور مصب زبیر پرموٹ اپڑا کروں یہ زیادہ اتنے عدس انتہائی نفیسات میں اور شدہ آمی یہ دوران سفر خاکرہ لے کر تو چلے گئے لشکر لیکن بیمار پڑھ گئے راستے میں بہت شدت کے ساتھ بیمار اور پھر راستے میں بیماری کے علم میں انتقال ہو گیا انہوں نے جس کے ہاتھ میں علم دیا تھا ان کا نام تھا ورقہ بن غارب وہ شخصیت ہے جس نے پورے لشکر کا نقشہ کو رٹھنے کے بعد مصر انتہائی نفیل کو بھاگ نے پورے کن کر دیا تھا اتنی بڑی کامیابی دی جب یہ واپس آئے عمیر مختار نے ورقہ بن غارب کا ایسے استرپال کیا ہے جیسے کوئی فاتح کا استرپال کرتا ہے ایک دفعہ وظیر اللہ سب سے بڑی مہم ہے اگر کچھ سوالات اگر ذہن میں ہو چوکے تو سمجھیں گے ابتزیاد شام کیا کرنے گیا اگر تو یہ دنیا کیا کرنے آئے جیسے مجھے آج تلیے سمجھ لیا آئی شام اگر کیا آئے تو وہ اگر آپ سمجھ جائے تو یہ گلی جن کے وجود سرزمین نجس ہوئی ہو کہ دنیا میں جواز نہیں ابتزیاد خوفے کا جب حاکر تھا اور اس وقت جزید فننار جب ہوا احسن چونسٹ ہجری میں تو جو شیعہ نے حیدر قرار انہوں نے جیل توڑ دی تھی اور سالے چار ہزار شیعہ نے حیدر قرار جن میں اپنے وقت شجاہ لوگ موجود تھے انہوں نے جا کے ابتزیاد کے حساب دامرمالہ کا محاصرہ کر لیا تھا اور اتزیاد کو قصر کرنا چاہتے ہیں مجھے اجازت دیجئے دیکھ تاریخ ہے اگر میں اس کو چھکڑ دور دوں یہ آپ کو پتہ ہے اتزیاد تکلا کیسے تیس ہزار لوگوں نے دارونمالہ کا محاصرہ کر لیا اس پر چسٹر کو نکالا ہے کنپنے گزار شیعہ جنہوں نے حیدر قرار کو آنے تو دوں مولوی کو مولوی پر رکھ کے کانٹے چاہتے ہیں وہ جو سنکاری قادر شریعہ جو اوفیشل بولا ہے اس نے دارونمالہ سے دکلا اور اس نے خطاب کیا مقدس لباس مہن کر اور جس طرح معاشرے میں ہے اس نے بڑا مقام اس نے کہا کہ دیکھو ابن زیاد وہ ہمارے مشمن ہے اس کو ہم نے مارنا ہے لیکن آرام سے اسے مانیں گے شام سے کچھ اور لوگ جبا ہو جائیں اور تو ایسا کرو کہ ابھی راستہ دے تو اپنے مہمان کو یہاں سے نکالنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد ہم مل کے وہ جو تیشتہ بن بیگا وہ اس کی خداوت نے اس کو چھپا کے وہاں سے نکالا اور نکالا کے اس کو شام کی طرف روانا کر دیا کردار ہے تاریخ میں ایسے افراد ایسے افراد کو پھرچان کر رکھا جب جب دیگر عرامی ابو موسیقی کا پیوزار اور یہ تمام افراد وہ ہیں جو مقتتس نمہ بن کر آپ کے دنگیاب رہتے ہیں آپ یہ باتے کرتے ہیں آپ کی عمل کی بات کریں گے آپ خیر کی بات کریں جب کوئی مشکل رکھ پڑے گا یہ گن اسی کے گائیں گے جس کا کھا رہے ہیں حسین کا کھاتے ہیں تو حسین کا مر مر چاہیے ایسے اللہ 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 محمد مار یہ اتنے زیادت وہاں مول گیا اور جب مصد کو شکست ہوئی اور عبداللہ 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 مشکست جو شام میں حاکب تھا اس کو ختم کر اس نے وہاں سے فوج دے بھجیزی مزیاد ایک جرار رشکر لے کر ہے بس یہاں کتاب جب لکھا ہے کہ ابراہیم بن مالک اشتر کا مارکہ قطال اور مولانا صاحب بھجولہ ہے کہ اس مارکے میں جو مزیاد کا لشکر آیا ہے اس میں ابراہیم نے جس طرح قطال کیا چترے انہوں نے تشکر آنے اہل بیت کو قتل کیا ہے اتنے نہ جوال میں قتل ہوئے ہیں نہ نہ قتل ہوئے ہیں نہ نہ سکھین میں قتل ہوئے تاریخ کا یوڑا ہے اکیلہ ابراہیم بن مالک اشتر میں مالک اشتر جب بھی مالک اشتر مالنے والا ہوں حسین کا مالا یوڑ علی کے مالے ہوں تب یہ واقعہ آئے گا آپ کو ابراہیم بن مالک اشتر کی محبت کر اندازہ ہو جائے گا میں ابھی سنا دیتا ہوں تاکہ بات کے ساتھ جب ابراہیم بن مالک اشتر دکلے ہے اس کے لئے اپنے زیاد کے فوج جب ابراہیم بن مالک اشتر کے سامنے آیا تو ابراہیم نے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی ایک لند استعمال کیا اے ولد جنہ تجھے شرم نہیں آتی ہے کہ تو اب ہمارے مقابلے پہ آگیا ہے اس وقت اس جمعہ کہا تھا کہ آپ مجھے نہ برا کہیں میرا باپ کو آپ مولا کا ماننے والا تھا تو ابراہیم نے کہا میں تجھے نہیں کہا تیرے باپ کا خصور نہیں اس میں تیری ماں کا خصور نہیں لگی لگا کہ اب وہ حملے کے لئے سامنے آیا ابراہیم نے جس انداز سے حملہ کٹتے تہشت پھیل جاتی تلوان اکھائی نا ابراہیم کا واسطہ کہ جان مکشش کر وہ تلوان کوئی روپی نہیں رہا جب امیر ومیر کا نام آیا جلتی تلوان کوئی رجل اللہ کہا تو نے مجھے اس معنی کا واسطہ دیا کہ اگر مجھے قتل کی کس کرتا جا تیرے قسمت میں تجھے آزار کر دیتا ہوں یہ مجھے اللہ 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 صلی اللہ محمد 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 اب منزل جو میں نے کلاب سے بتائش کسی تبیدی خطور کے بعد ابراہیم کو رخصت کر رہے ہیں حمیر مختار کہ ابن زیاد جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ اپنی فوج لے کر وہاں سے روانہ ہو چکا شام سے اور یہ یہاں سے محمد کی طرف روانہ ہو رہے ہیں کہ ان کو قتل کرتا دیکھیں اب اس کے لئے جب یہ تیعہ ہو گئے نا کہ زیاد کی قتل پہ جائے دو پورا کوفہ شہر بہار آگیا کوئی خرمے نہیں تھا اور سب کیا کہہ رہے تھے کہ اے ابراہیم اے امیر مختار اب محمد کوئی محط اے بیت کو زندہ نہیں چھوڑا سے یا اے خانے میں بیٹھے یا انہیں خطر کر دیا سب پورا شہر برقی پیلار ہوا ابراہیم ملکشتر جانے جب لگے جائے ابراہیم ملکشتر رکھا رہے ہے ابراہم ملکشتر آپ کو جانے کی ضرورت نہیں آپ کوئی بڑے بڑے سردار ہیں ایسا نوع بری غیر ملکشتر میں چلے جائیں یہاں ہم کے خلاف سادش اور حکومت ساتھ پہ لے رہے اتنی محبت کرتے ابراہیم نے ملکشتر سے سر چھوپا لیا کہا ابراہیم یہ شعادت میرا خیال ہے تمہارے ہی نصیب پہ ہے یہ شعادت پہ حصہ ملکشتر اقت وقت کا امیر اب روشت کرنے کا اعتماد سو لیجی حسد بزامی ہمارے قرصہ حریر کیونکر نے کتاب لکھی تماشا پہ رخصار جزید اور اس طرح کی بہت کتاب مبیس کا تذکر آئے امیر مختار کی اس محبت کا اندازہ لگائی مولای خیناس سے اس نے جو کاف روی کیا جو کوفے سے باہر تک جا کر ابراہیم کو خدا حفظ کہے گا اس سلام ابراہیم نے مالکشتر کو کی انتلاع قلی کہ کوفے میں کسی گھر میں کرسی ہے جس پر امیر مومنین بیٹھ کا فیصلہ کیا ہمتے بہت 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 آل ایک سلام آپ سے بھرتے کہ کرسی پر امیر مومنین بیٹھتے ہیں ہم سے کرسی ہے کہ نظبتوں کی زیارت کیسے کرتے ہیں تعبو کی نظبت علم کی نظبت جس کرسی پر مولا آمی بیٹھ کر فیصلہ کیا کرتے ہیں پتہ لگائے تو اپنے واقع کامیر بادشاہ خواہ دے سکتا تھا کہ جس کے پاس کرسی ہے وہ لے کر ذربان میں حاضر ہو لے اور نہ ختم کر دیا جائے گا انہیں جب بلاہ کو پتہ لگا ہے تھکا ہوا آمیر موتا جتنے اپنی پاس رکھا چنہ جیب پہ ڈالی پورٹری بنائی اور لباس بدل پہ نکل لیا گلیوں میں کہ مجھے اس گھر کا پتہ بتاؤ ٹھا میرے مولا جی کی کرسی رکھ کی ہوا دھوڑ کر وہ کساب گھر تھا کساب گھر دستک دی تو جب عمیر کو سامنے دیکھ تو خبر آگئی کہ عمیر تو کس لی آیا کہ میں اس لی آیا میں تجھے گھوکم عمیر نے وہ رکھ عدا کی اور کرسی کو لانے میں جو اندار دکھا کرسی کو ہاتھ سے اٹھایا کرسی کو رکھ سر کے اوپر اور یہ کہتا ہو یہ میرے مولا کی کرسی ہے میرے مولا جس پر بیٹھا کرتے تھے اس کو دھوار درمار میں پہنچھا سارے جو کس مولیو تھے انہوں نے کھڑے ہو کر اضحاب کیا کرسی کو رکھا دیر تک اس کرسی کو دیکھ تھا اور کہا کہ کاش مجھے بھی اس کرم کی ٹھیک ہو جائے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ ویسے فیصلے کر سکوں جس طرح میرے بولا علی اس کرسی پر بیٹھ کی کرتے سبحان اللہ 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 اس کرسی کا برکت ہو لیے اس نے اس کرسی کی برکت کے لیے دیکھ امیر مطار کا فیضہ ہے نا نسب سے ملت 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 ایک برے سے امور پر برے سا تخت رکھا گیا تخت کی ہوئے اس کرسی کو سلا میں رکھا جس طرح تازیاں نکالتے نا نورسوں میں اس طرح کرسی رکھا اور کیا کہتا تھا کہ یہ کرسی برکت کے لیے اس قافلے کے ساتھ جائے گی اور پورا کوفہ اس کرسی کی دائیں پائیں جو کافلہ چرنا تھا اس کے ساتھ چلا کہا تک یہ قافلہ دیا ہے ابلائش سے امامہ ہوتا ہے پہنچ سے جوتیاں ہوتا نہیں اور ابراہیم میرے مالک اشتر کے فرس کی لگاہ کو پکڑ کر پیدر کرنا شروع کیا ابراہیم میرے مالک اشتر نے کہ میرے مہتر تُو عمیر ہے صرف ہی دیتا کہ پیدر چلے میں کوڑے پیٹھ ہوں اس وقت میرے مہتر نے نیو کام میں اپنے سارے وجود کو گھر میں ڈھاپ دیا تھا پس تجھے خوفے کی خط بہت ماشاءاللہ بہت یہ عمیر موسیقی جب موسیقی کیا اور نعر حیدری کے ساتھ یا حیدر حیدر کے ساتھ یہ وہ بائی نعرہ تھا کے لئے اگر آپ تھوڑ اس تاریخ خوش موسیقی بہت موسیقی سکتے موسیقی 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 مجھے نہیں پتا فکر ہی مسائد میں نہ مجھے زیب دیتا ہے نہ مجھے کہنا چاہیے لیکن جب یہ سکتے ہیں کہ آیون والی اللہ مستحب ہے اور تقلید واجب ہے تو اس وقت ذہن بڑا اولیجن پر شکار ہوتا ہے لیکن تقلید کہتے ہیں کس کو ہیں تقلید کہتے ہیں کسی مشتہید کی پیروی کرنا مشتہید کب ہے جب وہ نبابی نے علبہ کی پیروی کرے نبابی نے علبہ کب ہے جب وہ امام کی پیروی کرے امام کون ہے امام وہ ہے جو علی کی ولایت کا اقلاع کرے تک وہ امام بنے گا امام از امانہ اس وقت امام ہے نا جب وہ علی کی ولایت کا اقلاع کرے جب تک علی کی ولایت کا اقلاع نہ ہو امام امام نہیں بنتا تو مشتہید کیسے بنے گا مزدگا نہیں اس کا پڑی ساندھا سی بات ہے کہ اُٹھے ہروں کا شکار نہ ہو جائے علی علی اللہ کیا ہے یا ابلائیم بن ملک اشتر تحقیق بتائیے کہ ابلائیم بن ملک اشتر اپنے چھڑنے پر انہوں نے علی علی اللہ لکھا تھا اور جب حملہ کرتے تھے تو یا علی اذرکنی کہتے تھے پوری فوج کا نعرہ تھا یا سہرابر حسین ہے اے حسین کا انتخاب لینے والے اور جب نعرہ لگاتے تھے تو یا علی اذرکنی کہتے تھے یا علی مدد کہتے تھے اور علی اللہ صزفر نے کہا کہ اگر باقیدہ مہدان جنبے کی زیر علی کا نعرہ لگایا ہے تو وہ ابنہیم بن مالک کی اشکار کہنی اور اس کوئی میں نعرہ لگا دیکھئے دوستوں کے ذریعہ نعرہ لگائنا اور بات دوستوں کے ذریعہ نعرہ لگائنا اس لیے کہ نعرہ وہ ہے کہ تلوار ابنا کام کرتی ہے نعرہ ابنا کام کرتا ہے میں تلوار نہیں ہوں لیکن چاہاں تلوار نہیں چلی گئے جس وقت پر تلوار نہیں چلائی جا سکتا ہے وہاں علی کے ماننے والوں نے اس نعرہ حیدری سے کام لیا ہے صرف جوش نے کہا ہے کہ صرف ایک تلویر میں ظلمت کی خندق پاڑ دی پرکھڑی کی دھار میں دوہے کی گردن پاڑ دی اس نعرہ کے اعتقلی تسکرے بس اتفاہ اتفاہ اتن سے حضر عبارہ ہوگئے اور کئی منزل تہہ کرتے ہوئے اب موشو جذبے کہ اعراغ ہے کہ پورا جو فوج ہے وہ قیاب کرتا تھا اس کو پچھوڑتے ہوئے دیزی سے جا رہی ہے کہ ہم نے اتنے زیاد پہ حملہ کرنا ہے سب سے بڑا عقائزت ہو اتنے حضر عبارہ بیرگوات اب خفے کی صورتحال ضروری ہے اگر اس مجلس کے علاوہ کوئی کام ہوتا میں کسی پارک کے باہر پکڑا جاتا یا کسی اور اشاوکی سینٹر میں تو میں مجلس ہوتا مجلس تھی سالے جو ان کی مجلس ایک معمیلہ کی اور وہاں مجھ پہنچنا تھا تو بس کا انشاءاللہ ان سب کو امیر مختار کا انجام ابراہیم بن مالک اشتر کا انجام یہ بہت ضروری بات ہے ابراہیم جیسے کردار کے بارے میں تاریخ نے بہت ساری چیزیں چھپانی اور تعمت لگانے والوں نے ابراہیم بن مالک اشتر پر بھی یہ ایک نام لگایا کہ وہ واحد میں مسلطن زبیر کے دربار سے محبستہ ہو گئے جس کے لوگوں نے سختی سے تردیز کی اور اس کی بنیانت یہ بنائی کہ جس کی رگوں میں انہیں کی محبت دور نہیں ہو وہ کسی بھی حالت میں باطل کی بیلت نہیں کر سکتا وہ منافر کی بیلت نہیں کر سکتا اب جب یہ ابراہیم بن مالک اشتر نکل گئے کوفے سے اب یہ وہ شخص کے ساتھ جسے کہتے ہیں محمد اتنے اشتر وہ جو ابھی میں جائے یہ آدھ ایک طرح یہ جانتا ہے منافر تازمی عبد وقت عظمودہ کار منافر اب جن لیجے کہ سنداروں نے کیا ہے ہے کون کو لگ جو بڑے سندار ہیں اس میں محمد مختار نے ایک کام کیا ایک مشورہ دیا قابل نے کہ اب ابراہیم باہر جا رہے ہیں تو آپ ایسا کہتے ہیں کتنے بڑے بڑے سندار ہیں ان سے غلام مانگ لیجئے کہ دس دس غلام اپنے دے تو جب تک اللہیم واپس نہیں آئے گا وہ ہمارے دربار کے ساتھ رہیں ہر سندار اپنے منافر نے اس پر متفق کیا اپنے اپنے دس بارہ غلام امیر مخطار کو دیکھی لیکن تاریخ کا ایک کردار امیر مخطار کے کردار صاحب ہے جب سارے غلام دربار میں آئے امیر مخطار کوئی تین سو یا چار سو پر خریم غلام وہ مخطار کے ساتھ ٹرپریڈر طور پر ہیں کہ جب تب ابراہیم مالک اشتر واپس نہیں آتا امیر مخطار کی اس چلیجی تھی کہ غلام کو اپنے پاس رکھ لیں اور کوئی نام کو اکلام دیں ادھر امیر ابراہیم بہاں ٹکلے ابراہیم کی دشتر دیکھیں ادھر بہاں ٹکلے ادھر ایک شیس اتنے ربی اب شخصیت سے سو لیچے اللہ نے بیٹھتے جائے شیس اتنے ربی خولی شبر اور بنا حکیم تفیل حکیم تفیل اسحاق انتیاشس سناح انتیاشس یہ تمام بڑے بڑے قاتل کام جس نے تلوات چلائی امیر مخطار علیہ السلام کا یہ تمام قاتل سردار جمع ہوئے جمع آنے کے بعد انہوں نے کہا دیکھیں عجیب قردہ ہے کہا کہ اب امیر مخطار اکیلا رہ گیا رہا ہے اب ہمیں چاہیئے کہ ہم مل کر انہیں امیر مخطاروں قتل کر دیں تاکہ ہماری جانس سے جھوٹ جائیں انہوں نے یہ سادش کی جس سادش کرتے کے بعد چی زندر ابھی اس میں سرد فیلس مرنام کر جو جس نے یہ سارا پلان کرنا ہے مٹی ہوئی کس کے گھر ہوئی یہ مٹی شیمردال جوکشن کے گھر وہاں جب وہاں ہوئے پسر صاحب وہاں پسر صاحب دیکھیں لانا پیجھ دیں کچھ اسی سے کام نہ لی گئی تاکہ 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 امیر مخطار کی دو بہنیں ایک عمر عبداللہ عمر حضرت عمر کے بیٹے سے بھی آئی تھی اور ایک بہن کی شادی پسر صاحب سے یعنی یہ بہن پسر صاحب پسر صاحب عبیر مخطار کا پہن ہوئی تاکہ جب میں تذکرہ کرو ہوا تم انتازہ ہوگا کہ کس طرح عبیر مخطار کا کام کتنا مشکل ہے پہن کا صبحان کو جارنا کوئی آسان کام نہیں افضل آگیا ہمیں انشاءاللہ آج یاکر یہ سارے جمع ہوئے انہوں نے کہا کہ اب یہ خیصلہ کری ہی آئے تو چلو محمد ادعا شاہ اس کے پاس جلتے ہیں وہ ایک بہابر آدمی ہے اور اس کے پاس تیس چاریس ادا کے افراد بھی ہیں یہ سارے ایک پہلے میں جمع ہوئے اور وہاں سے اس کے گھرد ہے اس کے سامنے جب یہ پرپولر لکھی تو یہ جہاں دیتا ہے اس نے کہا تمہارا طلاب سے ہی ہے تم جانتے نہیں ہوں انہوں نے مخطار ہے جوان جس کی رکھوں میں انہیں کی محبت کر رہی ہو وہ کوئی آب آدمی نہیں ہوگا یہ اس کے جملے ہیں دشمن دشمن کو بچانتا ہے اس نے اس کو لط کر دیا کہ یہ ٹھیک نہیں پھر وہاں بیٹ کر ایک فیصلہ ہوا پھر یہ سقیفہ سے لے کر کہا تھا کہ یہ خیصلہ ہی ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ عمیر مخطار کے پاس کسی کو بھیجتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ وہ حکومت چھوڑ دیں وہاں آپ یہ قدر کر دیں گے اگر وہ سختی سے جواب دیں تو سمجھنا کہ وہ ضبوط ہے اور اگر وہ کمدور پڑے تو سمجھنا کہ اس کی طاقت کمدور ہو گئے وہاں ملا کر دیں گے اس نے پھر ملا کیا کہ یہ کامتا کروں جو جانتے نہیں اس پر شیس اتنے ربی ہیں کھڑے ہوگے کہا کہ یہ کامتا کر کے دیکھنا گیا ہوگا مختاز ملاقات میں مختاز نے کہا کہ جو جہاں سے آئے ہونا انہیں جا کے بتا کہ کہ میں نے قدر قادر حسین کو چھوڑنا رہی اور میرا تو کچھ اس وقت تک بگاڑ نہیں سکتے جب تک میں اتنے لاکھ خطر نہ کروں اس لئے کہ میں بولا کو سرمان دیں بہت سے کوشش ترمیان میں اس یقین کے ساتھ جاتا جاتا یوسف نے جب حملہ کیا اور کہانی ہے تب ہی قصد کرنا چاہا تلوان ٹوڑ گئی اور کہا دوسری تلوان نہ ہو مچابلی نے کیا ہو چاہ بھی ہو وہی کہانی بھولانے کا بھی میں صرف ان بنیادی کے داروں کو بھیان کر رہا ہوں جو تالیش کی مستلت کے دار ہیں کہانیاں کے شبان ہیں اس میں کوئی جبلا کہا تھا کہ حجار سن تو کوشش بھی کر لے تو تو مجھے قصد اس لئے نہیں کرے گا کہ میں وہاں نے یہ کہا ہے کہ جب تک میں تاترانی حسین کو قتل نہ کر لوں اتنی تاتات پوری نہ ہو جائے اس وقت تک مجھے بہت نہیں آسکتی اسی آیا کے انتدعا میں کہاں سے یہ صرف یہ مرسل اعتماد، یہ مرداد یہ بوزر، یہ سلمان فانسی ایک واقعہ کوفیں کی گلیوں کو سن لیجئے کوئی کہانا ہوتا ہے کہ آپ کی خوشکی ختم ہو جائے کہ آپ پور کے دیکھنے مجھے اعتراض نہیں کہ اکتاب روڑی نہ دیکھئے تاریخ نہ دیکھئے تاریخ میں آپ کو سنا گیا بلند کر سنا باز اللہ 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 لیکن مولای کائنات کے بس پر بچنے والوں کے کمالات دیکھئے میسے میں تمام کجور میں بیٹھتے ہیں اور کونسی کجور مدود آیا جسے آتی زباد میں تو نمبر کجور گئے یہ جسری غربت کارنات تھا کہ جو اچھی کجوریں بٹھ جاتی تھے جو بچ آتی سی بول آکر ٹوکرے میں کوفے کے بازار میں رکھ کر بیچتے تھے قریم کا بھی کمال دیکھئے اور محبت کرنے والے کا بھی کمال دیکھئے ہاتھی میں واقعا ہے مولای کائنات حکومت کے فیصلے کرنے کے بعد وہاں سے دکھ لیں اور وہاں سے پہنچے وہ جہاں وہ کسم اتماع وہ کجوریں بیجناتے ہیں کہ تم نے صحیح فروف نہیں کیا تم نے یہ جس طرح ایک محبت کا رشتہ ہو دیں کہا امیر کہاں وہ کسا پہ تمام کوفے کی کئیوں میں جانتا ہے کہ حبیر نے مظہر آتے میں نظر آئے دیکھ کے کہاں کہ حبیر حبیر نے چہرے کو دیکھ کر کرا حبیر میں دیکھ رہا کہ تمہاری داڑی جو ہے وہ تمہارے خون میں لگی رو ایک روپ ڈالنے کے لئے کہ مولای کائنات سے علمیں منایا ہو گزایا سکھا فلسکرین کے جو جل تھا ادھر مصر نے جواب کیا ادھر حبیر بسکرا ہے کہاں میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہوئی طرح ہے نا اس میں تجھے فانسی دی جائی اس وقت مصر نے حرس سے پوچھا کہ حبیر میں نے تجھ یہ علم بڑی سارا کے ریاست کے بات سکھا ہے تم نے کہاں سے سکھا کہاں یہ اپنے اپنے ولی بنانے کا انداز ہے میرا بولا چیزی ولی بنانے پہل گیا ایک چلاپ پھر کر کے پہتر ولی تیار کر دے گا تم نے بولا کائنات سے یہاں سکھا میں نے مانوزیل علیہ السلام سے سکھا یہ کتہ کردہ کتہ کردہ اور اس میں ابراہیم بلے والے کشتر اب یہ جب حملہ جواب کیا تو جواب ایسا لگا پورا خضبہ ہے کہاں دیکھو میں نے تمہارا کیا بھی گانا ہے پہلی دفعہ کوفے میں یہ شی سے ترمی جب گیا ہے یہ پیغام لے کر تو انہوں نے پہلے خضبہ کیا ہے کہ دیکھو میں نے تمہارا کیا بھی گانا ہے میں پہلی دفعہ اس کوفے میں اس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں جیسے بولا کائنات سے زمانے میں فیصلے ہوا کرتے ہیں اتنے حضرت صاحب کے ساتھ فیصلے نہیں ہوئے میں نے کبھی کسی کمزور پہ ہاتھ نہیں اٹھایا میں نے کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا گزرگرامنگ عجیب تاریخ ہے اسلام میں ہارڈ اپ کے ہاتھ ہیں میں نے ایک منٹ کی اجازت دیکھو گزرگرامنگ رزیلی صاحب کے ایڈیوڈنارس کر دیکھو ہی اجازت آگیا دیکھئے کمرائے یہ گئے اوٹلی پر بہت کر جو بھی آیا اوٹلی پر بہت کر جو بھی آیا اوٹلی پر بہت کرو نہیں اوٹلی کا کیا حصول ہوگا اوٹلی کا معم lot اوٹلی کا کیا حصول مولا علیؑ سے پوچھ سکتا نا کہ اوٹلنی میں کیا خصوص عدل الہی کتاب ہے علیؑ کی دروار ظلم کرنے کی سکتی اُوٹلنی کا تو کوئی خصوص نہیں ہے تو اوٹلنی کی طاقے کیوں کرتی اس کے دواب مہارے ورمائی کرام نے عمری صلی اللہ علیؑ صلی اللہ علیؑ میں کہ یہ اوٹلنی نہیں نہیں تھی اوٹلنی ہوتی ہے تو جانوال بھی متی ہوتا ہے رسول اللہ علیؑ کا اوٹلنی سامنے نہیں آ سکتی تھی یہ شیطان تھا جو اوٹلنی کے لباس میں آیا تھا دلالہ علیؑ بھی عجیب ہے کبھی باق پر شیطان زبان ہو جاتا ہے حقیبہ کی شیطان پر زبان ہو جاتا ہے واہ 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 جنہ کی تلیب ہے کہ دوسری پر بے جنم و خطہ علیؑ کی تلوان جن نہیں سکتی تو یہ کردار بتایا ہے اور جو مان کردار ہے تاریخ ہے دلالہ علیؑ میں اس کا مقصد نہیں ہے وہ پھر شیطان لاز کر رہو تو پھر دلالہ علیؑ یہ جمعہ کو انہوں نے کمجور نہیں سمجھی اور جمعہ ہو کر مختار کے دلالہ علیؑ کا احسان لکھلی ہے کہ ابراہیم ہے نہیں اور وہ جو اشیس محمد اشیس صاحب وہ تیس ہدا محمد اشیس سوالوں کے ساتھ دارو نرمانہ کا گھیرہ ہوتا ہے اس سے پہلے بہت ناکہ پتی کہ کوئی کوفے سے پاپس اندر نہ آئے ساری کلائنک کرنے کے بعد یہ اندر میں کشکت ہوتا ہے نا مجھگا جو ہوتا ہے یہ دردہ خطر نہ ہوتا ہے میں بہت 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 لے لیا لیکن اگر آپ میرا ساتھ دے گے اب جب احسان پہ لے لیا لیا اس وقت امیر مختار نے ایک عمل کیا اندر مGOات محمد ہوتا ہے ان سارے غرہ من کو جوما کیا جو کچھ سارے اس وقت میں جا کیسے ابنائی کے ساتھ وہ جو تین سارے تیس سوال سے ان کو جوما کیا تیکنہ اس سے بھیب نہیں ماند ان سے مدر نہیں ماند مدر نہیں سکتا ہے اب یہ بخصاں جوی آنی مدر ماند مولا ہو وہ کسی سے کسے ماغ کرنے اے خدمت بلی کہتے کہ تم جو غرہ منہ سارے میں لیے میں اس لئے رکھے تھے کہ انہوں نے ڈاوٹ آئے گا تو اب انہوں نے حملہ کر دیا تو اب انہوں نے اجازت رہے کہ تم اپنے اپنے آقاوں کے ساتھ جا کر وقتا کرو میں تمہیں روکتا نہیں اس تمام تمام غلاموں نے جواب کہہ دیا اے عمید ہم نے دیکھ لیا تیرے ساتھ اب رہے یا تجھے عوضت پر پایا ہے یا تجھے نماز پڑھتے میں دیکھا ہے یا تجھے صلح رحمی کرتے میں دیکھا ہے اب ہم یہاں سے جانا نہیں چاہتے ہیں وہ کبینے اور غلیز لوگ ہیں وہ سارے دن یا شراب میں جھتے ہیں یا سادشوں میں مظلوف رہتے ہیں تو انہوں نے ہاتھ رکھ کے کہا کہ اے عمید مختار اب ہم یہاں سے جانا نہیں چاہتے کہاں کا کیا کرو گئے کہاں ہماری خواہش یہ میں تیرے ساتھ جا کر ان سے لڑیں اور جانا شہادت پوچ کر کے اپنے دوناؤں کا کفارہ ہے عمید مختار سنجھے شکر میں یہ بھی ہے اس کے بعد عمید مختار نے خطبہ دیا مشورہ لوگوڑ دیا کہ آپ دادرمانہ کو بند کر لیں باہر نہ نکلیں جب تک ہی عمید مختار نے کہا کہ یہ میری شاہد کی خلاف ایک قاسد کو محفظیہ تریخیہ سے خط دے کر راپ کو روارہ کیا کہ ابراہیم تک یہ جلاللو موفے کے حالت خانہ کو ہے دیکھتے ہیں اب ہم نے مظلوف رہاں کباز لیٹھی گیا پوری پورتو کو یہ قاسد بلکل خاموشی سے لباس بدل کر نکلا ادھر قاسد نکلا عمید مختار نے انتظام لی کہ دیکھو مرنا تو ایسے بھی جو حکومات حاصل کرنے کی لیا ہے اس کی جملے سنجیے درہا مرنا تو ایسے بھی بجائے قید ہو کروارے تو حقیق نہ تلوان سجا کر ان کا مخابرہ کہے یہ کہتے ہیں تلوان سجایا اور دارمانہ کے تلوانہ کھلا اور ابراہیم عبداللہ قابل عمد بن شمیل مجھتے سپاہ سالان سے عاجب بلاب خیر انہوں نے دلوان لے کر حملہ کرنا چاہے تلوانہ کھلا ہے اس طرح ملے جیسے شیئر کھچان سے نکلتا ہے چند افراد نے چند افراد نے چند افراد نے چند افراد سے حملہ کیا کہ حسار پھوڑ گیا اور وہ سر پر پاہو رکھے وہ جو سردار آئے تھے سر پر پاہو رکھے اور وہی کہہ رہے تھے کہ یہ عبداللہ مختان نہیں لڑا اس کے ساتھ کوئی اور طاقت لڑ رہی ہے اور سی طاقت ملگا ہے اور سی طاقت ہے یہ عقبت کہنا امیر مختان اکیرہ نہیں لڑ رہا تھا اس کے ساتھ امان نظر اللہ تعالیٰ کی دعا لڑ رہی تھی اس کے ساتھ مولا اکائیات کی مدد لڑ رہی تھی مقاملہ پہ آتا گیا ایک ایک پھرنا ہے سارے باپ گئے تو امیر مختان کی مقاملہ پر اور کوئی آیا نہیں امیر مختان لڑتے جاوے ہیں لڑتے جاوے ہیں لڑتے لڑتے تھپے ہیں اُدھر کے اقاسی پہنچا تھا وہ امیر موسیق کے قریب صاحبات کے وقام پر پہنچا تھے جناب امیر ملے مالک اشتر خط بڑا قاصلے کا رکھ مول دیا اور کہا جتنی جندی ہو سکے بے شک پر جہاں ہو بے شک راستہ رکا ہوا جتنی جندی ہو بغیر آرام کے کوفر کی طرف جب وقت پس آئے ابراہیم کی دہشت دیکھئے بلگائے بہترم جب یہ شاہ ومیرہ رات کا وقت اور تھک گیا امیر مختان تھنکنے لگے تو جد کوئی ان کے پاہو کٹنے لگے جو تشک بہت زیادہ ہو گئے تھے تھوڑے دن میں نظر آیا علم ابراہیم میرے مالک اشتر کا اس پر امیر مختان نے کہا میرا ابراہیم آیا ہے یہ کہنا تھا کہ سارا میں ایک نئی جان پہلا ہوئی اور اس کے بعد کہ میرا امیر نیا سرا ہو گیا ہے یہ کہتے ہیں جو تعداد بتائیہ اسی ہزار لوگوں کو سرنال کیا ہے رسکوفے میں تاریخ کا جنرہ ہے کہ راستے کا یہ آنک تھا کہ ٹین منزرہ فرپاد مجھو کی سی خون اتنا اتنا پوچھتے لگے تھے کہ لوگ بغضہ سیرنیاں بڑا کر مہا سے نکلتے تھے اتنا کسر کیتے ہیں مختاروں اور تاریخ میں جبلا ہے کہ ابراہیم کا مار گئے مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے اور ہر ایک میں یہ جبلا ہے جانتے ہونا کون میں ابراہیم برے والی کشتر تم نے میرے امیر کو لاوائی سمجھ لیا تھا تم نے میرے امیر کو اکیرہ سمجھ لیا تھا تو تکانے گرامی جو مختار سے انتنا وفان کرتا ہوگا وہ مولا اے کائران سے کتنی وفان کروائے گا اس کا دادا آپ کوڑا جائے اتنا ہم آبا جائے اللہ اسلام اللہ اسلام اللہ اسلام اللہ اسلام اس کے بعد جو کتال کیا ہے اور کتال کرنے کے بعد نقشہ پر اٹھکی رکھ دیا ہے یہ جو محمد ابن عشاء صاحب اس کا فرار گئی بچوں کو سمجھ آ جائے گا کہ برکا پہن کر پہلے کون فرار ہوگا بچوں کو سمجھ آ جائے گا میں اگر آسکار کے حالے سے بچوں کو سمجھ آ جائے گا یہ جو کہ یہ نئی تکنولوجی نہیں ہے یہ برانی تکنولوجی اور بلکل برسا ہوسیں ترہا موجودا پہلے ہورا ہے بچوں کو بچوں کو سمجھ آ جائے اب جو اپنی بستان نے حملا کیا ابراہیم نے حملا کیا تو کاترا نے خوش ہے تو ایک جو جاہ کے کناسہ کناسہ ایک جگہ ہے جس کا تاہلو ابراہیم نے ملکشن جس علاقے نہیں کرتے ہیں وہاں جا کے چھو گئے اور ایک نباتہ سبیہ ابوشتی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں جا کر جب آو گئے دو سلو میں تقسیم ہو گئے پورے خاطرانوز ہیں دیکھیں ابن مختارہ کبھال دی ابراہیم سے کہا ابراہیم تم کناسہ نہیں کاؤ گے تم وہاں جاؤ جو دوسرا علاقہ ہے کناسہ میں خود چاہوں گا کابیر کیوں تا ممکن ہے اس لئے امیر نے وہاں بھیجا ابراہیم کو ایسا نہ ہو کہ میرے علاقہ کا بتا ہے مجھے جوڑ دیں انہیں بھیجا اور خود رشکر لے کر ادھر گئے اب قطعہ سلو لے جیے ابراہیم پہنچنے کے بعد ابراہیم نے مختار کی جس طرح ترواز 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 پورے رشکر کو تہتیر کیا لاکھوں افراد کو فرنار کیا لشکر پورا پورا لشکر ٹاڑ کے رکھ دیا ہے اتنی شدت کے ساتھ حملہ کیا ابراہیم نے مالک عشقر نے اور امیر مختار نے اس کے بعد واپس دا امروانہ میں پہنچے ہیں امیر مختار ابراہیم گلے میں ہار ڈال کر اور اس وقت پورا کوفہ استقبال کرنے کو پہنچ چکا تھا اور یہ جو اشس مولا دیت اشس ہے یہ فرار ہو کر ایک علاقے مچ ہو گیا اور اس کے بعد جب راہ کیوں نہ تو راہ میں اس نے وہ ہکاپ کی عبداللہ نے محضر ہو اس نے برکہ مگایا برکہ مگا کر نکاب پہنی اور خچر پر بیٹھ کر سمجھنی آئے کہ کون کس پر بیٹھا ہے عبداللہ نے محضر بہت امروانی بڑھا ہے بہت امروانی بڑھا ہے بہت امروانی بڑھا ہے ایک پیسر ساتھ کے بارے میں ہیں اور ایک محمد اندی اشس کے بارے میں ہیں کہ زنانہ لباس پہن کر گرکہ پہن کر وہ اپنوں کے درمیان سے نکل کر فرار ہو کر جا گیا وہ صاحب نے زبین کے ساتھ جا کر ملائے تو برکے والی نمائیت کبھرائی جو کہنے یہ کنی اپنی ٹپنالوجی نہیں ہے یہ بہت قرآنی ہے وہی جانتا ہے جس کے بھر میں ہی مذہر کر رہی ہوگی مذہر کر رہا ہے اس نے آپ کو فرچھان ہوتے ہیں بڑے خلیم ٹیکنگ ٹھکالی جنہیں برکا پڑھنا چاہئے تھا بہت لوگوں نے جانتا ہوتے ہیں چلی آخر نہیں سننا چاہتے جناس پر بیٹھ سنان رہا ہوتے ہیں بس ایک خواب بابا سے پڑھنے آزیں اب کیوں دربان میں امیر مختار آئے بس مجھے تیری تھی کے ساتھ مجھلے دیکھتا ہے جلبار میں آئے دیکھئے اکوری چمی لڑکی آئیں اب جلبار میں آئے کہنے یہ کہ ابراہیم اب مرداش نہیں ہوتا فارک طور پر اگرلہ نے کابل بیٹھو اور انٹرین بنیادوں پر فیرس تیار کرو کہ کورپور قاتل ہو سنے اس کے بعد ٹکڑیوں میں اپنی فوج کو ترتیب دیا اچھا اب عجیب مندر ہے دیکھے کہ اسے مسائب شروع جائی نام آتا تھا اس کو لے کیا ہے وہ جو مدیر خزانہ جس کا کام خزانہ کا وہ آگیا تھا کہ امیر اجازت میں تو یہ کام میں کرنوں نمبر دو فلاں فکمہ آئے وہ جو مدیر خانچہ ہے وہ آگئے امیر اپر جہارت میں تو اس کا سر میں لے ہونے ترس کیا نا جو اٹھا لیتی چوتیوں تھی وہ سروں کسی امیر مختار کی حکومت میں اور کوئی لگان یا کچھ طرح کی چیزیں تاریخ میں نہیں ہے جو آتا تھا دروانہ بستہ میں لے کر آتا تھا اور چیز تو چاہتا ہے کہ اس سے قیمتی کوئی چیز ہو تو بات ہونا جس سے امام کی چیزیں پر تبستہ ماں گیا ہو اس امام مسئل سکرین سجاد کی بس اب میں ایک دنگیان میں روک کر اور کل بڑے بڑی بشریوں پر ہاں گا آج جو بلا سن لیے یہ جو جائزی سانداز بیٹھے ہوئے ہیں ان کا تعلق کس خانوادے سے ہے جناب زہر کے بارے میں ایک تاریخ میں لکھا کہ حمیر مختار نے وہ جو پہلا فتح کیا تھا کفا اور پھر شیوان یہ جو مذاقات میں جو جنگیں جیتی تھی اس پر جو مال غریمت تھا ایسا اس پر کچھ کنیزیں آئیں ان پر ایک کنیز ہے اس کا نام ہے ہورا ادھر کے کنیز آئی انتہائی پاکباز سپایت لباس پر ملبوس اس راہ کے محمد زبرادی نے خواب دیکھا خواب دیکھا کہ رسول اللہ خدا تشریف لائے ہیں اور وہ لٹا بشارت دیئے ہیں کہ سجد سجاد ایک کنیز آئی کی ہورا چلنک کیے پورا یہ جو اس کا نام ہے پورا تم اس سے عقد کر لینا اللہ اس کے بطن سے تمہیں ایک بیٹا دے گا جس کا نام ہوگا ہے زہن یہ پوری سرسید موجود ہیں یہ خواب دیکھا کہ تو امیر نے اس جو کنیز ہیں اس کو بھیجا کہ سے یہ سننے والی دیکھئے زہنی صاحب کے بارے مکاری آتا ہے کہ جلالی ہوتا ہے بلکہ جامعہ صاحب پاہا کرتا ہے بلکہ جامعہ صاحب پاہا کرتا ہے بلکہ جامعہ صاحب پاہا کرتا ہے ان میں پرداشت کا وہاں تھا بہت کم مجھے نام ہے زہنی صاحب سے یہ سلسلہ ہے چار سال انہوں نے خروج کیا تھا جب بلکہ موجود کی وہ ضرور پرداشت نہیں کر سکتے انہوں نے خروج کیا تھا اور ان کی لاش کو قطر کر کے پہلے قبر میں کیا تھا پھر قبر سے نکال کے جلائے کیا تھا پھر تحنیل میں دیوار پر چار سال تک ان کی لاش کو اٹھا ہے وہ ہے زیادہ شہی تو یہ خروج کو لے کے ایسے مانکے کچھ تحایب کچھ پیشوں کے ساتھ درواز میں دست کرتا ہے دروازہ خروج ایک سفیر جباز میں ملبوس لامے والے نے آستین سے جو کپڑا ہے اس کو جرور کیسے پکڑا ہوئا ہے کارپورن کام امیر مستانگر آسیر ہوں اور امیر نے یہ کنیزہ وہ ستنام زیادہ شہید کی بلاس زیادہ شہید خدا کی قسم اس قدر ہمیں کرولا جاتے ہیں زیادہ شہید کے روزہ بزاروں یہ وہ سلسلہ ہے جس سے یہ سلسلہ پورا جائے اللہ 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 وہ اللہ 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 پہنچے آئے نا تو ہمی نے کچھا ہاں بتا اسیل جائیتی تم نے کیا کیا تھا کہا میں جب حسین کھوڑے پھول رہے تھے نا اس وقت مجھے حکم کیا تھا کہ تلوار خوار کرو تو میں نے حسین تلوار خوار کیا تھا تو کائنگاہ میں امتزا جبلہ سنا ایک تفاق امیل کر رکھ بدل گیا آپ حسین آسوں کو دریہ پہ ہوا کہا کہ یہ شرم نہیں آئی تو انہوں نے اس پر تلوار جلائی اس پر کافمہ زیادہ کو گوسا چلیا میں دیتا اس کے بعد بچی نے بتائی جس نے اس نے کہا کہ میں نے خیموں کو آم لگایا تھا میں دیکھ رہا تھا بل کیا یہ خیمے سے نکلتی تھی اس نے خیمے سے نکلتی تھی جس نے خیمے سے جاتی تھی یہ خیموں کو آم لگا کرتا تلوار میں امیر اختار نے چس لگا کر بلے لیکن انگلیوں کے پوروں کو ڈنک کیا آپ نے یہ نہیں ہے آپ کو صدرہ مولا پہ تلوار جلائی اس نے آم لگائی سے کہ تلوار جلائی سے برداشت اتحانی ایک آب لگائیوں کا آب جلائی اور کہا اسے وہی صدق جو اس نے کربانہ نہیں کیا تھا یہ کہہ کے اس کے بعد ملک کر کہ اس کو زندہ اٹھا کر آپ میں جلال دیئے کیا تھا بندوزگان گناہ بھی اب میں آہستہ آہستہ انتظروں پر پہنچ رہا ہوں آئے مجھے تین بڑے مجرموں کو ذکر کر رہا ہے دیکھیں یہ سب صاحب کے لئے آئے لائیں گے خدا آپ کی دعاوں کو بھٹھوئے آپ نے بڑی زیبتیں کی ان میں ایک پہلا جو شخص ہے اس کا میںتذکرہ کرنا چاہتا ہوں اس کا نام ہے حکیم تفیل بیتر سب صاحب میں سب صاحب میں جاتے ہیں یہ کون ہے یہ وہ ہے اس نے حضرت عباس کو گرد کر رہا ہے گرد لگایا تھا لیکن یہ کرتار کیسے ہوا کیسے کرتار ہوا قاتل انہوں سے قتل ہوتے جا رہے ہیں چھوٹ چھوٹے قاتل ہیں بلائے جا رہے ہیں قتل ہو رہا ہے ہولی کو قتل کیا ایک طبعہ دھنبار میں امیر مختاپ پریشانی کے علم نے دھر رہے اس سے پوچھا کیا بات ہے تو میں پتہ نہیں ہے حکیم عبداللہ نے کہا کہ اے امیر ہم کیسے لوگوں پر مکڑیں کہ بہت سے حصہ آدھرانے ہوتے ہیں کہ سفارش ہے پڑی ہے کہا کون کہا حکیم نے تو فریل سیمپسی یہ کون ہے حکیم عبداللہ کے علمی یہ صحابی رسول ہے عدی بن حاتب اس کا یہ بہروری ہے عدی بن حاتب کی بہن اس کی زوجہ ہے اب یہ خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ اس کو قتل کرتے ہوئے صحابی رسول دیکھئے احساب دیکھئے امیر مہتان کا اس کو گرفتار کرنے میں بھیجا گیا ہے جس گھتے گرفتار کیا اور وہاں بہن ہے عدی بن حاتب کی اس نے شروع کرنا شروع کیا اور کانکے اس کو گرفتار کر کے لے گئے مہا جاکہ اس نے صحابی رسول سے کہا کہ آپ جا کے دربار میں اور میرا مقاب آپ سپارش کیجئے اس وقت عدی بن حاتب دربار میں آئے عمیر مہتان کے کھڑے ہوئے استعمال کیا اور کہا صحابی رسول ہے آپ کو اجناب کرتے ہیں دیکھئے خدرت کا پرشمہ لیکھئے عبداللہ اتنے قابل کو بھیجا ہے نا جاکہ گرفتار کر کے لاؤ اس سے پہلے دربار میں عدی بن حاتب پہنچ چکے ہیں صحابی رسول نے استعمال کیا پوڑا صحابی ہے پچھا پیس لیا ہے کہا اے عمیر میں تجھ سے اپنی صحابی رسول کے ہونے اس کے لئے تجھ سے خیالات ماندے کیا ہوں عمیر نے استعمال کیا کہا کیا کرنا ہے کہا تو حقیب بن تو پہلے سے بسی کو چھوڑ دے ہاں میں اس کو چھوڑ دوں اس نے حضرت عباس کے سر پر خوز لگائے تھا جب میرا مولا مشکل لے کے خیلے مولا جاناں تھا نا چار سال تھی لچے کیا سی اس نے بس چھوڑوں میں مولا جاناں اگرامی اپنے مسائب ہیں اس کو میں نے مسائب چھوڑ دے جاناں اگرامی یہ بہت کس طرح ضرور لگایا تھا اس نے جب خوزیہ بار شہرات سے مشکل لے پر چلے گئے اس کو مشکل ایک ہاتھ میں ایک ہاتھ میں نیزہ پر کہتے کہہ جاتے تھے کہ مجھے راستہ دے دو میں تجھر لگنے نہیں آیا خرمے کے سامنے میرے سے کیا پھر کھاسی کھائی میرا اجزار کر رہی ہے ایک بازرو پر تربان لگی بازرو پڑھ کے گرا دوسرے بازرو پر تربان لگی بازرو پڑھ کے گرا مشکل سکینہ پر جھوکیا یہ غازی جھوکیا بہت اتنوبلا ہے ابن کانگاہ عمان طرقا جو جناح سے کیا کر رہا تھا جو جناح مجھے جلدی سے خیمے میں بٹا دے میری سکینہ گزا لے کر رہی میری سکینہ کے ہاتھوں میں خواہ بھی گزا ہے اس نے مرے گناہ بھی گلگلہ نے جو تیر کیا جایا کلنچہ نازکر ہوا اس نے حضرت عباس کا نشانہ نہیں لیا اس نے مشکل کا نشانہ لیا اس لیے کہ جانتا ہے کہ اس کی جان اس کے جسم پر رہی ہے اس مشکل نے جو سکینہ پر تربان ہوگی ادھر سے تیر چلا پس نے سکینہ سے پانی بہا ہاتھ کو دھیلیں راضی نے پاو سے ایڑڑ ہو رکے جو جناح کا روک مور دیا اور کیا کہا جو جناح مجھے جلد ہاں جو جناح مجھے جا جو جناح مجھے جا اس وقت کی تیاری کی فیلت سے پسیر جس نے گرد مارا اس نے گرد مارا خودتر علیقہ شیئر و گرد کی بلد سے مرا تو کاری رامی تبیتو مادر عباس نے مدینے کو اچھا جناح اچھے جب پر بلدی سے مرتا ہے تو باز لوگوں کو اچھا بات دیتا ہے یہ مطلب ہے جب میرا باز کیا تو کس کا ساہر رہ لیا اچھا جناح مارا اچھا جناح مارا اس کی اب امیر پریشان ہے اور پریشانی کا یہ آدم ہے مجھے کہہ رہا ہے کہ میں صاحبی رسول کو منا بھی نہیں کر سکتا اس وقت عبداللہ نے کہا جب وہاں سے لفتار کر کے آئے راستے میں خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں صاحبی رسول کی بات مان لیں اور اس کو چھوڑ دیں انہوں نے باستان کو لے جا کر مجھے ہمارے اچھا دفعہ اچھا دفعہ اس کے مطابعے پر کھڑا چھوڑ دیا اور کہا کہ یہ جناب عباس کرتا ہی رہے لوگوں نے پچھا مار مار کر اسے مہین پر اکسل کر دیا امیر نے کہا مجھے سن جدا کیا سن لے کر دربار میں داخل ہوئے اب جب دربار میں دلے کر سن داخل ہوئے تو امیر نے کھڑے ہوگی گلے لگایا اس وقت صاحبی رسول براہ اللہ کہتے ہیں میں دربار سے باہن کر گئے امیر نے کہا مجھے آپ کی صحابیت سے زیادہ خاص اللہ نے حسین کا سر زیادہ حسین اللہ عزیز ہے عزت اے پاسکو یہ امیر نے کہا کردار مقت لگا گیا ایک ایساق 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 یہ کون ہندوز گانے والدرم کتنا مشکل کردار ہے یہ جو عبداللہ قابل ہے نا جو کتوالے شہر ہیں ان کی بہت بہائی بھی ہے ایساق ایساق ابن ایساق ایساق اس نے کیا کیا پہلے اب یہ دربار میں اس کا جو عزیز دینا ہے تاکہ سموہ کے درمیانی میں اس کا جو عزیز کیا اس کو گرہتار کرنے میں بڑھایا گیا اور گرہتار کرنے کا عجیب کہانی جب اسے گرہتار کرنے کا حکم دیا گیا تو بہنے لوڑا پیتنا شروع کیا رات کو ایساق ایساق قابل سے گھر آئی بہن اور بھائی کا یہ جو ذوہ ابداللہ ا اور اس کی بہن تو ہوں اپنے شوہر کے پاس آئی اور کہا کہا اے عبداللہ میں نے آج تک تم سے کچھ مانگا گیا تم میرے بھائی کی جان بخشی کروں اس کی بہن یعنی عصابین اشنس کی بہن عبداللہ ایتن کامل کی بیوی اس لئے سے ان کو سعادہ ہوا تو اب عبداللہ ایتن کامل پچھ پڑ ہو گئے ان کو باستہ دیا دربار میں آئے تو سر چکا ہو گئے اور آگی جھوٹا کہا اے عمیر آپ نے کہا تھا نا کہ جب کچھ چیز معلوم نہیں ہو تو مجھ سے معلوم نہیں کہا ہاں کہا ہاں کہا ہاں میں عصابین در اشنس کی زندگی کی بھی پان گیا ہے عبداللہ ایتن کامل نے کہا اوٹھی پہنی ہوئی تھی بہت خوبصورت بڑی بھی تھی اب دیکھئے اسٹڈی کی دیکھیں اب اوٹھی دیکھیں کہا عبداللہ ایتن کامل مجھے بہت خوبصورت بڑی بھی ہے اب اوٹھی دیکھ رہے لگے اتنے میں کہا کہ عبداللہ وہ شاکریہ کے بہرنے میں کچھ خاتھی نہیں ہوتا ہے انہیں ان کو جاگر ٹکٹ کے لے اور عبداللہ وہاں سے نکھا رہے ادھر عبداللہ نکھلے ادھر عبداللہ نکھلے ادھر عبداللہ خیر عبداللہ کو دیکھے کہا کہ دکھا جا اور جاکے عبداللہ کامل کی زوجہ سے کہنا اس کا بھائی مہین چھپا ہوا ہے کہ جان بخشی عمیر نے کر دی ہے یا ادھر عبداللہ کامل کی یا ادھر عبداللہ دکھا کر اس کو لے ہاں ہم سجھ انعام دے گئے خیر محاصر کو لے کے آیا لانے کے دوران اس نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ عبداللہ اتنے کامل واپس پہنچ پہنچ کئی ہو لہٰذا اس سے بھی پردار میں پسک کر کے خیر و قصہ رہے کر دربار میں پہنچا جب دربار میں پہنچا ادھر عبداللہ اتنے کامل پہنچے کہا عمیر شاکریہ ہوا ہے کہا اللہ تجھے ملا ہو یا نہ ملا ہو لیکن مجھے ایک خاطر مل گیا ہے یہ ہے اس آف اتنے شسک سار اب تجھے ہم نے کہا اللہ اتنے کامیر سہتے بھی گئے کامیر تُو نے مجھے بڑی مشکل سے بچا لیا ہے اور انہیں میرے قزم کر مگا گئے سے یہ کہنے کے بعد سہدہ شکر ازا کیا اس کے بعد پھر گئے ہن جانے کے بعد زوجہ کو تلام دیا اور اس کو مجھ سے نجات حاصل کرنے والا دربان میں واپس آئے جن رجل علیؑ بچی حضر جن رجل میں فرمان انشاءاللہ کہنا سکر ہوا جن رکھا ہے جب پہل کرنا رکھا آیا اس کو پچھا گیا جن رکھا ہے ان کو جن رکھا آیا اس کو جن رکھ بتایا گیا کیلو ختم بار ہو گیا کرنا جن رکھا ہے ازا کیا اس نے اپنے حافظ نے بتایا کہ جب امام عمرال سیلسلہ علیہ السلام تو میں نے دیکھا کہ مام عمرال سیلسلہ کا تعلیم اضیار بند بتا ہوا بلگائی全د میں ازاربیں رہلا چاہتا تھا نسیم اپنے پس ص角ہ میں احترک ہ کر رہا ہو پهای ہُئی دکھت سے مُسکتے ہیں یہ دکھت ہے بلگائی اللہ علیہ حلہ انگوٹھی کییسے اب نشاہ دا ہی کامال انگوٹھی کیسے چین کامال ا پسٹے دوٹھ پتھر حلہ ایک پتھر میں امان کو اپنی رکھی اس پر ایک خجر کو اٹھا اور دوسرے پھنگر سے اس زور کی ضرور لگائی کہ امان جو ہی خدا ہو گئی امان سے اٹھی لی اس ایمان جب کہا کہ میں ازار برگ گھوڑنا چاہتا تھا کمر برگ گھوڑنا چاہتا تھا جو ابا کی اوپر بکتا ہوا تھا کہ امان بار بار اپنا ہاں کر دیتے تھے میں ہاں کٹانا چاہتا تھا لیکن وہ نہیں رکھتا تھا پھر میں نے کیا کیا میں نے امان کا ہاں توڑ کر دیا پھر میں نے مزار برگ گھوڑنا چاہتا تھا ایک دفعہ امیر کھڑا ہو گیا کہا کہ میں امان کی ہاں پر ضرور لگا تجھے شرم نہیں آئی تجھے میں امان کی ہاں پر ضرور لگا تھا یہ کہہ کے کھڑا ہوا اور اس کے بعد ایک ایک جوڑ پلت کرتا گیا تو انہوں آنکھیں لکھلوانا کر اور گردن کو اس طرح سے کٹا ہے اس طرح کون خنجہ سکا رہا تھا اور کیسا جاتا تھا تو اس وہ ہاں کو توڑا ہے جس ہاں سے میں نے مولا دعا کیا کرتا تھا اس ہاں کو رسول چھوڑا دیا پھر کرتا تھا اس ہاں کو چھوڑا ہے بل بزرگانہ گا نہیں کہ ہی منظر بیان کر کے آپ کی ضرورت اتماع کر دو جب حسین گھوڑے سکر ہے نا اس پر صحرم ترے خیمہ پڑھا کر سکر میں ایک بات بچ رہی تھی صرف آدھیا پر بنا میں جلنا شروع ہو گئی تھی مجھے چاہتا ہاں کی بچی تھی نا وہ بچ سہم کر خیمہ پڑھا دروازے میں آگئی تھی زہنب ابتزار کر رہی تھی نظر نہیں آیا بھائی تو ایک بلند مقام پر جسے آپ کی ضرورتیاں کہتے نا وہاں جا کے ضرورتیاں پڑھی ہو گئی تھی بھائی نظر نہیں آیا تھی بھائی نظر نہیں آیا تھی لیکن زہنب کو کم پڑھا لگا سکر آدھیا جلنے لگی سبھی نہیں کر بنا بھی زلزلہ ہے اس کے بعد اب تھی منظر چھٹا تو زہنب نے کیا دیکھا کہ زلجلہ آیا ہے چہرے پر خون لگا ہوا ہے باقے پھٹی ہوئی ہے اب تو زلجلہ خیمہ کے قریب ہے وہاں زہنب نے بھی بھیوں کے ساتھ ہرکا کر لیا اور خائل حسین کا ماتل کرنا شروع کیا اور کچھا اے زلجلہ میرے بھائی پر خلا بس لے گیا تھا لیکن خانی کیوں آیا اے زلجلہ کی بچے ہریں گے وہ حیرت سے دیکھ رہی ہے زلجلہ کچھ حیرت سے دیکھ رہی ہے جیسے سکتے کی کیفیت ہے کیا دیکھ رہی ہے ابھی تو منا باپا مجھے خدا آبی سے ہے کہ یہ زلجلہ پر بیٹھ کے گیا ہے حیرت سے دیکھ رہی ہے ہم کھائے ماتل میں کھڑی ہوئی زہنب نے اندازہ لگا کہ اگر سکینہ پر چینے پر اسی طرح ساتھ رہے تو انہوں کا فضلہ اندری سے پرناز کر جائے گی ایک دبہ بہتر کرتے میں کہا سکینہ سکینہ اب کو حق کو سایہ نہیں ہاں حق کے جیتی بھی تمہارے سر بچھا گئی ہے سکینہ ہر خائفہ تر بیا سکینہ کو ہر خائفہ تر بیا زلجلہ کے ساراً سینے پسیلیں پھین نے شروع کیا ہائے میرا بابا زلجلہ سر چھکا کےКак آیا جاں مجھے مجھے مجھے